بسم اللہ الرحمنہ بسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے مجھے اصل لوگ لائک یوٹیوب پہ کمنٹ کرتے ہیں ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں جو ہے وہ فیس بک پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں ہمیں جو ہے وہ ووٹسپ پہ بھی کمنٹ آتے ہیں کہ سار آپ کی ویڈیوز دیکھیں اور ہماری زندگی بدل گئی میں آپ لوگوں کی سٹوری سننا چاہتا ہوں اگر میرے کانٹینٹ کی وجہ سے آپ کی زندگی بدلی ہے تو پلیز آپ اپنی پوری ایک لائف سٹوری پوری ایک لائف سٹوری تقریباً 8-10 منٹ کی جو بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ ریکارڈ کر کے ہمارے اس گیون واتس اپ نمبر پہ ہمیں واتس اپ کریں میں آپ کی پوری سٹوری پہ ویڈیو بناوں گا اگر آپ میرے سب ویڈیو کال پہ آنا چاہتے ہیں اور آپ ویڈیو کال میں صرف اپنی سکس سٹوری شیئر کریں گے آپ کی سکس سٹوری آپ 90% ٹھیک ہوئے 80% ٹھیک ہوئے یا 100% ٹھیک ہوئے وہ آپ اپنی سکس سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کال پہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آوڈیو کال پہ شیئر کر سکتے ہیں میسیج کی فارم میں شیئر کر سکتے ہیں یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے اس واتس اپ پہ آپ ہمیں واتس اپ کریں میں آپ کی سکس سٹوری کو سنوں گا بقاعدہ اس پہ ویڈیو بناوں گا اور اس کو اور لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا دیکھو یار لوگ ڈرے ہوئے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے لوگ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگ منٹل ہیلتھ کی بات کسی سے کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری رشتہ داروں کو پتا چل گئے ہیں کہ میں کسی پرابلم سے گزر رہا ہوں تو وہ میرا مزاک اڑائیں گے آپ کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو میرے چینل پہ میرے پورے رشتہ داروں کو اس چینل کا پتا ہے میرے پورے گلی والوں کو اس چینل کا پتا ہے میرے پورے دوستوں کو اس چینل کا پتا ہے میرا بھی ایک سر مزاک اڑائے جاتا ہے اے کامی صاحب تھے پاگل ہو گئی یہاں لوگوں کو سنس ہی نہیں ہے کہ منٹل ہیلتھ کتنا بڑا ایشو ہے سٹریس کتنا بڑا ایشو ہے جو سٹریس میں ہوتا ہے وہ انسان پاگل نہیں ہوتا جس کو خیالات آتے ہیں وہ انسان پاگل نہیں ہوتا لیکن ہمارے در لوگ سمجھتے نہیں ہیں آپ نے اور میں نے مل کے سمجھانا ہے دیکھو جب راستہ کسی نے بنانا ہوتا ہے پہلی دفعہ چلنے میں وہ راستہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا مشکل ہوتا ہے وہ بچارے کے سر سے لے کے پاؤں تک پسینے نکل جاتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں ان چیزوں سے لڑا تھا میں ان چیزوں سے نکل رہا تھا میری تو کوئی سنتا نہیں تھا کوئی تو چھوڑو گھر والے نہیں سنتے تھے گھر والے تو چھوڑو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ جنہوں نے پیدا کیا جس نے مجھے اس دنیا میں لیا وہ انسان نہیں سمجھتا تھا میری ماں بچاری پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ میں نے امی کو بتایا ہی کیوں اگر آپ میں ہم سب تھوڑا سا تعاون کریں گے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے مجھے اب اپنی سکسے سٹوری بتاؤ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں یار ابھی مسئلہ کیا ہے ایک ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں کانٹیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں سر ہمیں کوچنگ چاہیے سر جب پتہ چلتا ہے کہ یار ون آن ون کوچنگ پیڈ ہے پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے اس ایک چیز کی وجہ سے مجھے کتنا نقصان ہو رہا ہے مجھے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ جو لوگ مجھ سے کوچنگ لے بھی سکتے ہیں وہ بھی نہیں لیتے وہ کہتے ہیں یار جب سب کچھ اس نے ویڈیوز میں بتا دیا تو ہم ویڈیوز ہی دیکھ لیتے ہیں اس ایک چیز کی وجہ سے کوچنگ کا جتنا بھی بزنس ہے میری اپنی جیب سے پیسے جا رہے ہیں میری اپنی جیب سے کہ یار میں اس چیز کی وجہ سے صرف وہ لوگ میرے میرے بہن بھائی وہ لوگ خوش ہو جائے ان کے دل میں نہ آئے کہ یار پتہ نہیں شاید کوئی ہیڈن ہے کچھ چھپایا ہوئے کوچنگ میں جو یہ دوسروں کو نہیں بتا رہا میں نے ہمیشہ جو ہے وہ سب کچھ کیا اور مجھے کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہاں لوگ ایک روپے کے لیے اتنے ترے جھوٹ بول دیتے ہیں اور جو انسان سچ بولتا ہے ہمیشہ ہم اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں کوئی بات نہیں یار مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ میں ہم سب نے کھڑے ہونے دوسروں کے لیے یا اگر ہماری وجہ سے کسی ایک انسان کی زندگی بدل گئی پتہ جب میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا سچ بات ہے میں نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کام میں مجھے آگے کتنی ہرڈلز دیکھنی پڑیں گی میں نہیں کرنا چاہتا تھا میری لائف کچھ اور طرح تھی کچھ اور تھا میں تو لائف کوچ کترتی طور پر بنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنانے تو میں تو اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں تھا دیکھو جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا ایک چیز سوچی تھی کہ میں نے اگر ایک انسان کی زندگی بدل دینا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے بہت لوگوں کی زندگی بدل دی الحمدللہ آج میرے پاس ہزاروں ایک دو بھی نہیں ہزاروں سکرین شورٹس ہیں ہزاروں میسجز ہیں ہزاروں لوگ کوچنگ سے ویڈیو سے فیس بک کی ویڈیو سے ٹھیک ہوئے ٹھیک ہوئے انہوں نے اپنی زندگی بدلی کیا کیا کہ صرف ایک انسان نے ہوپ دی کہ اگر میں کر سکتا ہو تو آپ بھی کر سکتے ہو اگر یار آپ لوگوں نے زندگی بدلی ہے اور آپ میرے ساتھ آو گے مجھے اپنی سٹوری سناؤ گے شیئر کرو گے ہم یہ سٹوری دوسروں کو سنائیں گے کہ یار دیکھو اس نے کر لیا اب بھی موسٹی پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے لوگ کوشش ہی نہیں کر رہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس بندے سے کونٹیکٹ کریں گے یہ اس کے پاس کوئی گیدر سنگی ہے یہ ہمیں دکھائے گا یہاں کوئی اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے یہ سنگائے گا آہ ٹھیک ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا نہیں ہوتا لائف ایک پروسس کا نام ہے ڈپریشن ایک پروسس کا نام ہے یہ آپ کرتے رہو گے تو آپ ڈپریشن فری رہو گے آپ کرتے رہو گے تو آپ انزائیٹی فری رہو گے اگر آپ وہ چیزیں کرنے ہی چھوڑ دو گے تو پھر آپ ڈپریشن میں آ جاؤ گے پھر آپ انزائیٹی میں آ جاؤ گے یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے پروسس آپ نے فولو کرنا ہے میں نے صرف آپ کو پروسس فولو کرنے کا آئیڈیا دینا ہے میں نے صرف آپ کو ایک راستہ دینا ہے آپ لوگ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں کتنی لڑکی ہیں میں کہتا ہوں کتنی لڑکی ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے سے واتس اپ پہ آئیں کانٹیکٹ کیا اور کہا سر بڑی پریشانی میں ہے بڑی پرابلم میں ہے ہماری مدد کریں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج تک میری کتنی ویڈیوز دیکھئے ہیں سر ایک دیکھی ہے دو دیکھی ہے تین دیکھی ہیں اب آپ کوچنگ لینا چاہتی ہیں نہیں سر کوچنگ تو ہم نہیں افورڈ کر سکیں گے یہ ہے وہ تو پھر آپ نے ویڈیوز کیوں نہیں دیکھی سر وہ اچھلی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ہے وہ ہے ٹال مٹھول جب ان سے کہا گیا کہ آپ ویڈیوز شروع کریں پھر ان سے ایک ہفتے بعد فیڈبیک لیا گیا ایک ہفتے بعد لائف تھوڑی سی بدلنا شروع ہوئی پھر دو ہفتے بعد پھر تین ہفتے بعد ایسی نہ جانے کتنی سٹوریز ہیں میرے پاس کہ جنہوں نے زندگی میں صرف کرنا کہاں جب شروع کیا تو ان کو لائف میں چینجز نظر آنا شروع ہو گئے آج میں کہتا ہوں جنہوں کی زندگی بدل گئی ہے اور جنہوں کی بدل رہی ہے یا جن کی بدلنے والی ہے پہلی چیز یاد رکھو جہاں سے آپ شروع کرو میں جب بھی میرے پاس کوئی کوچنگ کے لیے بھی بندہ آتا ہوں میں اس کو بھی یہ چیز کہتا ہوں کہ مارک کر لو کہاں سے شروع ہوئے ہو کیا کیا چیزیں آپ کو سمٹمز ابھی آتے ہیں ایک ویک بعد آڈٹ کرو کہ اچھا میں یہاں سے چلا تھا یہ یہ چیزیں میری کام ہوئی ہیں یہ یہ چیزیں میری ختم ہوئی ہیں اور یہ یہ چیزیں تھوڑی بھڑی ہیں اس کے بعد ایک ویک بعد پھر آڈٹ کرو روٹینز فولو کرتے لو جو میں کہتا ہوں دو افتے بعد تین افتے بعد دیکھو جب تک آپ چینجز نہیں دکھاؤ گے کبھی بھی آپ کا مائنڈ یہ ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں ہو رائٹ آپ باڈی بلڈر کو دیکھ لینا کسی بھی بلڈر کو اٹھا کے دیکھ لو جو بھی باڈی بلڈر آج بنا ہے یا جس کی فٹنس ہے آپ دیکھنا اس کی جرنی جب اس نے جرنی شروع کی ہوگی کہیں نہ کہیں اس نے کوئی پچر مارک اپ کر کے رکھی ہوگی اس کو وہ دیکھتا ہوگا آفٹر ون منت آفٹر تھری منت آفٹر فور منت سکس منت کہ میں یہاں سے چلا تھا یہاں آیا ہوں یہاں جب تک آپ مائنڈ کو یہ بتاتے نہیں رہنگا مائنڈ تو کل کی بات بھول جاتا ہے مائنڈ اسی چیز کو فوکس میں رکھتا ہے جس چیز کو آپ فوکس میں رکھنا چاہتے ہو اب یہ آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے مجھے ڈپریشن سے نکلنا ہے تو لفظ فوکس ڈپریشن ہوگا یہاں مائنڈ صرف آپ کو ڈپریشن سے کمپیر کرے گا اگر آپ اس کو دیکھتے ہو بیٹرمنٹ سے تو آپ کا مائنڈ ایکسپٹ کرے گا کہ یار بیٹرمنٹ ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے کیسی ہوئی ہے وہ آپ بار بار اسے بتاتے رو تو آپ اپنے آپ کو بار بار بتاتے رو کرتے رو مجھے آپ لوگوں کی وائس میلز چاہیے مجھے آپ لوگوں کی ویڈیوز چاہیے آپ آؤ آن کیمرہ آؤ آن وائس میل آؤ یار آؤ سب کی مدد کرتے ہیں سب کی ہیلپ کرتے ہیں سب کو نکال دیں اس چیز سے آپ دیکھو کتنی اچھی زندگی گزارنا شروع ہو گئے ہماری وجہ سے کوئی انسان اچھا ہو جائے ہماری وجہ سے کوئی انسان بہتر ہو جائے کیا ہمارے لیے وہ زندگی کا بہت بڑا مقصد نہیں ہو جائے گا ہمیں ایک مقصد میں کام یہاں نہیں ہو جائے کیا پتا کل کو اللہ ہمارا ہے اسی بات سے ہی ہمیں بخش دے کہ چل بندے تیرے اتنے گناہ تیرا اتنا کچھ تُو نے ایک بندے کی جان بچائی جا اگر تُو جان بچانے والا کام کر سکتا ہے میں تو پھر غفور الرحیم ہوں یہ صرف اللہ کی ہے اللہ بچاتا ہے ہم نے تو صرف کوشش کی اور ہماری اس کوشش کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل گی تو اللہ اس کوشش کے بدلے ہمیں کیا پتا جنت دے دیں اور کیا پتا ہماری دنیا سوار دیں کیا پتا ہماری آخرت سوار دیں آپ کی دنیا میری دنیا میری آخرت آپ کی آخرت تب ہی سمرے گی سمرے گی جب ہم دوسروں کی زندگی سوارنے کی کوشش کریں گے اور یہ یاد رکھیں جو لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں مفت میں کچھ نہیں بنتا بھائی مفت میں کچھ نہیں ملتا آپ کو مفت میں کچھ نہیں ملے گا کسی کا وقت چاہیں گے وہ پیڈ ہے مفت میں صرف یہ ویڈیوز ہیں ویڈیوز بھی مفت میں نہیں ہیں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بدلے میں بھی آپ کی امبیز لگ رہے ہیں اس کے بدلے میں بھی آپ کا انٹرنیٹ لگ رہے ہیں اور آپ نے اٹھنا ہے اپنے لیے کرنا ہے کسی کے لیے نہیں کرنا آپ کی زندگی بدل جائے گی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا فائدہ ہے آپ کے دل سے جو چیز نکلے گی وہ دعا نکلے گی اور دعا اللہ کے ہاں جا کے ایک کنیکشن بنائے گی تو اللہ اس کنیکشن کے بدلے ہم تک بھی آئے گا ہماری بھی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے وہ دور ہو جائیں گے ہم سب ایک دوسرے کے لیے فائدہ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں یہ حقیقت ہے اگر کوئی کہے کہ کوئی آپ کے لیے کرتا ہے کوئی نہیں آپ کے لیے کرتا ہے کوئی آپ کے لیے بھی کرتا ہے تو اپنا سوچ کے کرتا ہے اپنے آپ کا پہلا سوچ کے کرتا ہے تو آپ بھی جس کے لیے بھی مدد کریں یہ سوچیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کتنا کچھ دے دیں پتہ نہیں آپ کو کتنا نواز دیں تو پلیز گیون وٹسپ پہ آج سے ہی رابطہ کرو یار بدلو اپنی زندگی جن کی بدل گی ہے وہ مجھے اپنی سکسیسٹوڈی سنائیں میں سننا چاہوں چاہوں گا ہاؤ آئی کارپ جو ہماری ایک سیریز رک گئی تھی اب وہ سیریز دوبارہ شروع ہوگی اور آپ کے تعامن سے شروع ہوگی اب اس میں جو چیز آئے گی تھوڑی سی چینج وہ یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کی ویڈیو کال بھی لیں گے ہم لوگوں کو ویڈیو پہ بھی لیں گے کہ ویڈیو کال سے